اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان اور مزہدار ریسیپی اور یہ ریسیپی بہت ہی لوگ آسٹ ہے ٹی ٹائم کے لیے یہ پرفیکٹ ریسیپی اور افتار کے لیے تو یہ آئیڈیال ریسیپی ہے تو چلیں پھر اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے بہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور ساتھ والے بیل ایکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اس سے میرے یہ آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی تو یہ احسان اور مزہدار سے بریڈ پین ویلز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر تین ایدت میڈیم سائز کے بوائل کیے ہوئے آلو لیں ہیں چکن لیے ہاف کپ جسے میں نے بوائل کر کے شرد کر لیے اس کی علاوہ ہمیں چاہیے سالٹ ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ون فور ٹی سپون اور بلیک پیپر پاورڈر ون فور ٹی سپون یہ سب مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم بوائل کیے ہوئے آلو کو اچھے طریقے سے میش کریں گے تو میں اسے فوک کے ساتھ میش کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پوٹیٹو میشر کے ساتھ بھی سے میش کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے ایزیلی یہ میش ہوتے جانے ہیں اسی طرح سے ہم اسے اچھے سے میش کر لیں گے آلو اچھے سے میش ہو گئے ہیں اب ہم اس میں بوائل شرد کی ہوئی چیکن ایڈ کریں گے اور اسے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سالٹ بلیک پیپر پاورڈر چیلی فلیکس اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد پوٹیٹو فلنگ ریڈی ہے اب ہم یہاں پر بریڈ سلائسز لے لیں گے تو میں نے یہاں پر پانچ سے چھے بریڈ سلائسز لے لیں گے ان کے ایڈز ہم کٹ کر لیں گے بریڈ آپ کی بلکل فریش ہونی چاہیے اگر بریڈ فریش نہیں ہوگی تو پین ویلز صحیح سے نہیں بنیں گے ایڈز کٹ کرنے کے بعد ہم ایک بریڈ کا سلائس لے لیں گے اور اسے رولنگ پین کی ہلت سے فلیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس بریڈ کے سلائس کو ہم نے فلیٹ کر لیا اب اسی طرح سے ہم باقی سبھی بریڈ سلائسز کو بھی رولنگ پین کی ہلت سے فلیٹ کر لیں گے تو سبھی بریڈ سلائسز ہم نے فلیٹ کر لیں گے اب ہم ایک بریڈ سلائس لیں گے اور اس کے اوپر جو ہم نے فیلنگ پریپیئر کی تھی وہ سب فلیٹ کر لیں گے پوٹیٹو فیلنگ اچھا سا لگانے کے بعد اب ہم بریڈ سلائس کو اس طرح سے رول کر لیں گے تو اگر آپ کی بریڈ فریش نہیں ہوگی تو رول کرتے ہوئے آپ کی بریڈ ٹوٹ جائے گی تو یہاں پر بریڈ میری بلکل فریش تھی اس وجہ سے یہ رول کرتے ہوئے بلکل بھی بریک نہیں ہوئی اور ہمیں یہ وڈن سٹکس چاہیے تو اب جو ہم نے بریڈ رول کیا ہے اسے ہم کٹ کر لیں گے تو اسے ہم ایکوالی فور ٹو فائف پارٹس میں اس طرح سے کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں سب ہی پین ویل ہم نے کٹ کر لیں گے اب ہم ایک سٹک لیں گے اور اس میں یہ سب ہی لگا لیں گے اس طرح سے یہ ایک سٹک ہم نے تیار کر لیے اسی طرح سے اب ہم باقی کی بھی تیار کر لیں گے تو سب ہی سٹکس میں نے راڈی کر لیں گے اب ہم اسے کوٹ کریں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر دو عدد انڈے لیں گے اور ہمیں ضرورت بریڈ گرمز لیں گے بریڈ کرمز بنانے کی رسپ بھی پہلے میں آپ کے ساتھ یہ کر چکی ہوں اس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن بوکس میں بھی مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو ایکس کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے بیٹ کرنے کے بعد اب ہم ایک سٹک لیں گے اور اس پر پہلے انڈے کا کوٹ کریں گے سب ہی سائیڈ سے اسے اچھے سے ہمیں انڈے کا کوٹ کر لینا ہے انڈی کا کوٹ کرنے کے بعد اب ہم اس پر بریڈ کرمز کا کوٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے صحیح سے ہمیں ساری سائیڈز پر بریڈ کرمز بھی لگا لینے ہیں بریڈ کرمز کا کوٹ کرنے کے بعد یہ ہماری ایک سٹک تیار ہے اسی طرح سے اب ہم باقی کی بھی تیار کر لیں گے تو سب ہی سٹک کو ہم نے انڈے اور بریڈ کرمز کا کوٹ کر لیا ہے اب ہم انہیں فرائے کریں گے تو فرائے کرنے کے لیے میں نے ایک پین میں اوئل لے لیا ہے اوئل میں نے گرم کر لیا ہے لیکن یہ بریڈ سنیک ہے تو اسے پہلے ہم ایک بار پھر بھی چیک کریں گے اوئل کو کہ یہ گرم ہوا ہے کے نہیں تو اوئل کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک وڈن سٹک لینے اور اسے اوئل میں رکھنا ہے اور اگر سٹک کی سائٹ پر ببلز آ رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا آئل گرم ہو گیا اور ہم اپنا بریڈ سنیک فرائے کر سکتے ہیں اگر آپ آئل کو اس طرح سے چیک کرنے کے بعد اپنا بریڈ سنیک فرائے کریں گے تو کبھی بھی بریڈ سنیک کے اندر تک آئل نہیں جائے گا تو جتنی سٹک اس میں ایزی لی آئیں گے وہ ہم اس میں رکھ کے فرائے کر لیں گے میڈیم فلیم پر ہم اسے فرائے کریں گے کرسپی ہونے اور گولڈر براؤن کلر آنے تک پہلے ہم اسے ایک سائٹ سے فرائے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور اسے دوسری سائٹ سے بھی کرسپی ہونے اور گولڈر براؤن کلر آنے تک فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھیں کہ دونوں سائٹ سے اچھے سے فرائے ہو گیا کرسپی بھی ہو گیا اور گولڈر براؤن کلر بھی آ گیا تو اب ہم انہیں نکال لیں گے اسی طرح سے باقی کی سٹکس بھی فرائے کر لیں گے تو بہت ہی مزیدار جٹ پٹ سے بن جانے والی بریڈ پین ویل سٹکس رائیڈی ہیں اسے ہم سرف کریں گے چلی گارلک سوس کے ساتھ تو بہت ہی مزیدار ریسی پی ہے اور بہت ہی بجٹ فرینڈلی بھی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک بھی شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کی ریسی پی ٹرائے کر کے میں ساتھ اس کی پکچر شیئر کرنا جاتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں میرے انسٹرگرام کا لنک آپ وہاں پر جا کر شیئر کر سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ریسی پی ضرور پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ